موسیقی السلام علیکم یا علی مدد آج ہم نورانی کے میلے کی گفریش کے لیے آئیں آپ کے لیے جتنے بھی لاہوٹی جو ہے جو لاچہ پاس کلندر کے اُرس کے پاس چلتے ہیں ملنگ فقیر درویش وہ سب جو ہے وہ آخر میں جو ہے نورانی سرکار پہنچتے ہیں اور جس جگہ پہ میں اس وقت کھڑا ہوں میرے بلکل لیٹ سائٹ پہ ایک رستہ آ رہا ہے یہاں سے جو ہے دن میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں سے جو ہے لاہوٹی آتے جو سیونٹ سے آتے ہیں بھگا شیر سے ہوتے ہوئے پنجن بھاگ بھگا شیر سے ہوتے ہوئے بیلول دیوانہ سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ دورانی سرکار پہ پہنچتے ہیں تقریبا نورمال سپیڈ سے آئے تو چودہ دن لگتے ہیں کچھ لوگ اٹھارہ دن میں بھی یہ کور کرتے ہیں کچھ لوگ یہ سات دن میں بھی کور کرتے ہیں کچھ لوگ یہ تین دن میں بھی کور کرتے ہیں تو یہاں پہلی حاضری ہے محبت فقیر تو سب سے پہلے ہم محبت فقیر کے جائیں گے وہاں پہ حاضری دیں گے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو ریزشنٹ کروالے اس علاقے میں کہ ہم آئے ہیں کیونکہ نورانی سرکار کا حکم ہے کہ جب بھی آپ اس علاقے میں آؤ سب سے پہلے محبت فقیر پہ پہلے حاضری دو اس کے بعد میرے پاس آؤ اس علاقے کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے جو محبت فقیر سے نورانی سرکار تک جو سوالی لے کے جاتا ہے ٹرک وہ یہ پرانا انڈیانا جونز کا ٹرک ہے جو بہت پاورفل ہے پچاس کے قریب لوگ جو ہے وہ اس پہ چڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں لٹک رہے ہوتے ہیں اور یہ پہاڑوں پہ ایسے ایسے چل رہا ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ نارے لگا رہے ہوتے ہیں دورانی نور اور بلہ دور کرتے کرتے اس طرح وہ پہنچ جاتے ہیں ان کو ہم یہاں آم زبان میں ان کو کےکڑے کا جاتا ہے مگر ہم اس کو اپنے زبان پہ جو ہے وہ انڈیانا جونز کے ٹرک کہتے ہیں موسیقی 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 ہمارے میں سب آرہا کریں پہل دیوں گا ہوں مابرہ دکھتا ہے مابرہ 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 موسیقا 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 نورانی کے مہلے پر ہم گھوم رہے ہیں بہت سے لوگوں کے انٹرویو لیا ہے بہت سے چیزیں آپ کے لئے ہم نے تیار کیا ہیں یہاں سے جمع کی ہیں جو آپ اب اس وڈیو میں آپ دیکھیں گے ابھی ہم اس بزار میں گھوم رہے تھے نورانی کے لال باگ بلکل ہمارے سامنے تو ہمارے جو ہے پینل کے سٹال پہ ہماری نظر پڑی ان سے جب ہماری باچو تھی اور ہم نے ان کے پاس دیکھیں تو اسٹون ان کے پاس بہت اچھی کالٹی کی اور نایاب ہیں جو باقی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اسٹون نہیں ہے جو ان کے پاس ہیں ان کے پاس اچھی کٹیگری کے ہیں جس کو آپ اے بی کلاس کہہ سکتے ہو اور جب ہم نے ان سے بات کی تو پتہ لگا ان کا تعلق پشاور سے اور پشاور میں جو ہے وہ مین بزار میں ان کی جو ہے وہ اپنا کام ہے اور یہ سٹون پہ بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں جو بھی اپنے لکھوانا ہو چاہے وہ عربی لکھوانی اور انگلیش ہے یا کچھ پیکچر کروانی ہو آپ کو یا شبی پرنٹ کروانی ہو وہ کرواتے ہیں ابھی ہم جمال صاحب سے بات کرتے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ لاہود کے ساتھ جو آنا ہے کیسا لگا ہوں سلام علیکم ملیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ یہ بتائیں کہ آپ نورانی کتنے عرصے سے آ رہے ہیں نرنورانی میں سر اگر میں سچ کہا ہوں تو میرے پہلی بار ہے کیونکہ میں جتنا سنتا تھا کہ یہاں پہ کتنی تکالیف لوگ اٹھاتے ہیں آنے میں بہت دشواری ہیں ہم تو شہر کی لوگ ہیں تو یہاں پہ اتنی تکلیف ہیں برداشت کرنا بڑی بشکی دیو بات ہے لیکن یہ اللہ والے لوگ ہیں فقیر ہیں یہ اس کی پرواہ کرتے ہیں نہیں ہیں جہاں پہ گئے ہو جہاں پہ بڑی کمال کی بات ہے یہاں پہ آنا میرے تو بس سے تو بہر سے بس مولا کریم نے چاہا ہاں تو آ گیا ہمارے ایسار دوست یہاں پہ ہر سا لگا تو آپ کو کیسا لگا پہلی بار آگے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لوگ بہت اچھا ہیں جتے ہیں زائرین آتے ہیں ان سے ملا ہو ماشاءاللہ محبت والے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں جو کوالٹی والے لوگ ہیں تو مشکلات ہوڑے بہت پہلے دنوں میں تیاری ماشاءاللہ بہت تو ابھی آپ کتنے دن سے یہاں رکے ہیں یہاں تقریباً ہوئے ہمارے آٹھ دس دن ہوئے ہیں تو انشاءاللہ پندرہ سولہ رمضان کو جائیں گے ہمارے روزے بھی رکھتے ہیں انسی دوران کو یہاں کی گھر ہی بھی ہے کیا کر رہے آتا کہ حکم ہے اللہ آپ کو احمد دے تو یہ سارے سٹونز آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں کلیکشن جمع کی ہے آپ نے تو یہ بچپن سے شعب تھا یا ایزا بزنس سٹونی آتا ہے سر میں آپ کو کہا ہوں ہمارے خاندرین پیسے ہیں سٹون کٹیگری ہے تقریباً تین سو ساڑھ تین سو سال سے یہ چلتے آ رہی ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے باواجدہ بناتے تھے شامکسید کی بیڈز بناتے تھے تسبیح ابھی آج کا دنیا میں بہت نایاب ہے تقریباً لاکھ روز یہ ساب سے بیڈ رہے ہیں ایک کولڈ پیچن پیچنی کے پھر آہستہ آہستہ یہ جددت کے ساتھ اور نئے چیز میں بدل گئے جس سے لپیز آ گیا تو لپیز مطارق ہو گئے لاجورت اس کے تسبیح نکلے سے پرسلنٹ یہ چیزیں بنا رہے تھے باہر جا رہے تھے پھر بابا جی نے وہاں پہ آرمی سے ریٹیر ہو گئے تو وہاں پہ کارخانہ شبور بنایا پشاور کے اندر ابھی اللہ کے کرم ہے ہمارے کارخانے کے شاہ کے پشاور میں اتنے زیادہ ہو گئی کہ تاکال ایک علاقہ ہے ہمارا تو ہر گھر کے اندر ایک آدمی نے ایک چوٹا چا مچندری لگایا وہ کام کر رہی ہے لیکن دعائے دے رہی ہیں ہمارے بزرگوں کو پشاور میں کس مین جگہ پہ اگر کوئی آپ کو اپروچ کرنا چاہے پشاور سر ہمارا جو مین جگہ ہے اندرشیر کے نام سے مشہور ہے شہر کے اندر اندرشیر سرابغازار وہاں پہ جکھی دال گناہ آپ انشاءاللہ جسی سے بھی پوچھ رہے تو آپ کو کسی دشواری کا سامنے نہیں ہوگا اور آپ کو جس ورائٹی کا ضرورت ہو جس چیز کا مطلب ہو انشاءاللہ مجھ جائیں گے چاہے وہ نکائی کی کام کے ہو بیٹس کے ہو نپرائٹ میں ہو دنیا کی انمول پتر بزنس کمیونٹی کی سب سے پشاور آج کل مارکٹ آل ورڈ میں بیسٹ چلے گی وہ تو لگ رہا اس طرح پتا لگ رہے کہ پشاور بہت ساری چیزیں پہلے نہیں پتا تھی سامنے آرہی ہیں سب سے پہلے آپ کو بھی دکا رہا ہوں یہ بیٹس ہیں یہ دو ہزار سال پرانہ اس کی تاریخ ہے ابھی اس کو ہم بنا رہے ہیں جو پورے ورڈ میں ایک نئے ڈیزین ہے دینوریچر تری اس کے ساتھ اگر کھرمیر میں نکاح سکتا ہے تو یہ بھی دکھائیں یہ بدھا زمانے کی ایک انمول چیز تھا جو وہاں اس زمانے میں لوگ مرتے تھے تو اس کا سار سامان اس کے ساتھ اپنائے جاتا تھا ابھی آج کل لوگ یہ نکال رہے ہیں تو ہم اس کی کپی کر رہے ہیں بنا رہے ہیں لیکن ریل سٹرون میں بنا رہے ہیں یہ سار اس کی ڈیزین یہ ہے جو ہمارے اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آپ کو دکھائے ہیں یہ لکائی کی تختیاں ہیں یہ ہم لکھتے ہیں تیزاب سے پرنٹ کرتے ہیں پرنٹ کی بعد یہ نادیالی ہے اس میں آیات کرسی ہر قسم دیزین ہوتی ہیں اور یہ پرنٹ کی کام ہیں ہاتھ کی ہیں چودہ معصومین ہیں درمیان میں اللہ مصول اللہ محمد وآل محمد اورجنل فتر ہے اقیق تو یہ سارے ہمارے جو کارخانہ ہیں اور یہ پیروزہ ہیں نیپال والے مکمل نادیالی لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجی وزن میں کافی ماشاءاللہ لگ رہے ہیں آدھا کیل وزن ہے اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ شیئر سے دانے ہیں یہ بیپیروزہ ہے نیپال والا تو یہ بھی ہمارے کارخانے کے بہت ایسے ایکمز ہیں یہ سہباکس کلندر کا کسیب بنایا اپنے ہاتھوں سے لیکن میرے نظر میں کمپریٹ ابھی بھی نہیں ہے اس میں بہت کام ہے جن کی مردنسی میں بنایتا اورجنل زہر مورا ہے کندار والا بنایتا ہے تو اس طرح جتینی یہ لکائی ہیں یہ سارے ہاتھ کی ہیں جن رات رہتے ہیں تو کام کرتے ہیں اور یہ کلندر کا پاک کا شبیہ ہے مجھے تو پتا نہیں کہ کلندر صاحب کا شبیہ سے ہے یا نہیں لیکن میں آپ کو ریل بھیج دوں گا تو جو مجھے ملا ہم نے اس کی کافی نکال دی اور ایک پیروزہ ہے جو بہت پرانی زمانے سے ہے ویڈو کا ٹیم بھی بہت ہو گیا یہ تقریباً دو تین سال سال پرانا پیروزہ ہے ایک طرف پہ علی لکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیجیے اور دوسری سائٹ پہ لکھا ہوا ہے محمد یعنی اس زمانے میں بھی عشقان اہلی بیت موجود تھے تو بڑے مشکلوں سے مل گئی بازے بازے چیزیں پڑے وہیں میرے پاس بہت نایاب انورسیزیں یہ تھے جمال صاحب جو ہمیں براہ چلتے پہ ملے اور ہم نے ان سے شاپنگ بھی کی اور ان سے بہت ساری ایسی معلومات ہمیں ملی جو ہمیں پہلے نہیں پاتا تھی اور ضرور آپ ان کے کانٹیکٹ کریے گا اور اگر آپ پشاور کے گریب ہیں یا پشاور کے تو وہاں سے ضروری ہے السلام علیکم کانٹیکٹ ہی بھر اسی داڑی آگے بھین کی داڑیاں آگے ہیں بھین بھر 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 دیکھ رہے ہیں بھائی بھر 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 خانے ایسا اور خانے ایسا پھائیں ہی چلار چلار انوالبابابابابا ڈاو جی نیو کارچی کہاں سیون سے آرہے ہو جی جو کتنے دن میں پہنچ چاہے ہو نیمی ہم سواری پہ آئے ہیں ہاں کیا دل نہیں آئے ہم سواری پہ سواری پہ ہیں ہم نے بھی سکوٹروں پہ کیا ہے لاہوت اللہ علیکم ابھی ہم جو ہے وہ ملاقات کر رہے تھے سائی مٹھو سے جو لاہوت کرتے ہوئے آئے ہیں پیدل ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیسا لاہوت چلا اللہ علیکم سائی مٹھو اللہ علیکم سائی مٹھو جیسے ہو اللہ خوش کریں دعا ہے آپ کی دعا ہے سائی نورانی نور حل بلا دور دودھ کا دودھ پانی کا پانی دیل سا نورانی کتنے دن میں ہے سائی دو چار دن میں چکل سائی اڑتے میں آئے ہو کیا بس نصیب کا بات ہمارے بھی شاہ پکڑ لے لے دی تو رات رات زیادہ چلے ہو دن دن چلے ہو دن کا رات پکڑ بچ چلتے گے ہو بھائی ہمارا یار یاد کرے گا وہ سب قہر ہے اللہ خوش کرے گا سائی بیلول دیوانہ رکھے دیوانہ شاہ پہ رکھے پچھلے ہفتے کو میں وہاں تھا پچھلے ہفتے کو وہاں تھا اتوار کو ہم چلے رات میں پہ ابھی ہم پہ رات کی ادھر آئے اللہ خوش کرے گا پیچھے کا عمر کوٹ کیوں تو عمر کوٹ سے سیون پیدل آئی ہے گاڑی میں یہاں سے بھی پیدل یا گاڑی میں یہاں سے بھی پیدل یا گاڑی میں یہاں سے بھی بس ان کا باٹ یہاں آگے اور شاہ تمبو کی طرف جاؤ گے ابھی دو چار لوگوں سے بے لاؤں وہ کہہ رہے ہم آگے شاہ تمبو جائیں گے ہم نے ان کے ساتھ بھی پروگرام بنایا آگے شاہ تمبو جانے گے سبان اللہ اب اسی پہاڑ سے گزرے ہیے نا پھر آئے گا سائیں آپ کو نام کازی آمن سن سے آئی ہے کازی آمن یہ نواب شاہ کی قریب ہے اچھا روڈ مین روڈ پہ ہے کازی آمن سہی تو کیسا لاؤں لگا ہم تو بچپن سے آتے ہیں تقریب 18 سال عمر میں آیا پیادل ہر سال آتے ہیں یہاں بس میلا گھومنے کا شعب نہیں ہے ادھر نگر نیات کر کے پھر آگے مالک بھیجتا ہے دیتا ہے کھاتا بھی کاؤں بچے کھاتے ہیں ہوتا وزکا دیا ہوا سب کچھ ہے نورانی بادشاہ ہم پکے لاؤتی ہیں ہم پکے لاؤتی ہیں اب یہ آگے کہہ رہا تھا ہے آگے نورانی بادشاہ کا جو پرانا خلیفہ ہے اس کا نام ہے آگے ساندھ فکیر ساندھ فکیر اصل خلیفہ وہ ہی تھا اسی پہاڑی کے پیچھے پھرے بکھر فکیر ان کی زیارتیں ہیں سب راستے لیے یہ نورانی بابا کے باڈی کے دربار کے غلام تھے اب یہ پنچن کا باگ ہے جس میں بیٹھ کے کچھاری کر رہے ہوں نیچے نوری باگ ہے یہ مولا علی مشکل کشا کے زمانے کا باگ ہے جھاڑیوں کو دیکھیں آج کل سے نہیں ہے ہزاروں سال پرانے ہزاروں سال یہ دعا گئے ہیں اگر ان کو پانی نہیں ملتا ہے پھر بھی ہرے بھرے گئے مال بھی دیتے ہیں ہرے بھرے بھی ہیں توتے بھی اس میں بچے کرتے ہیں مور بھی اس میں بچے کرتے ہیں کوئی کاٹ باٹ نہیں سکتا ہے کسی کو چرت نہیں ہے مولا علی کے زمانے کے ہیں گوکل کے کسی زمانے کیا تھا آج کل کا نہیں ہے اگر لاہوت لا مکان عربی زبان میں بھی مانتے ہیں لا کا مقصد ہے کوئی پتہ نہیں کہیں ہے مکان مالکہ ہے عربی بھی میں بہت جانتا ہوں ادھر بہت بزارہ عربوں کے ساتھ جو ادھر کے مولائی ہیں ان کو بولتے ہیں عربی زبان میں ناکھولی ناکھولی تو جب یہ کچھے رہی آئے بولا مکان ہے مولا کا یہ پتہ نہیں کہاں ہے جو قرآن میں لا لکھا ہے اللہ کا مقصد کہیں ہے ہے صحیح پر پتہ نہیں کہاں ہے میں ان کو بولا ہمارے پاکستان میں ہے ہم ادھر زیارتیں کرتے ہیں بولا تمہیں کیسے چورت ہوتا ہے اندر جانے کیا آج جدید دور ہے آج وقت آگے چلا گیا آج بھاگڑی بھی اندر جاتے ہیں کہیں زمانے میں بندہ اندر جا نہیں سکتا تھا کیسے غار میں لاہود کے ابھی ہم نے دو ہفتے پہلے لاہود کیا ہم آئے تھے اور یہاں لاہود صرف کرنے آئے تھے میلے سے پہلے لاہود پہ جانے سے ایک دن پہلے ہم ادھر آئے اچھا ہے کہ یہاں رش نہیں ہوتا ہے وہ کیا آج ایک اور ہمارے ساتھ دوست آئے اس کی خواہش ہے کہ لاہود کریں یہ جو لاہود کرنا ہے دو چار دن آگے پیچھے ملے دیتا ہے کچھ نہیں کچھ یہ مالکی سابون پشتہ ہے یہ کسی پہلے سابون کی جگہ نا تیل رکھ دیا یہ تو فقیروں کا تھا سابون اٹھا دیا تیل بھر دیا یہ تو فقیروں کا تھا لیکن یہ وہ جگہ ہے کسی زمانے میں مولا کے پاس ایک پرندہ گیا تھا بولا ہے کہ آجدہ بلا ہے تو ہمارے بچے کھاتا ہے ہمارے انڈے کھاتا ہے وہ عربی زبان فارسی زبان ہاتھی کو فیل بولتے ہیں یہ کہان یہ بڑی وہ کہنے لگا تم ہاتھی کو چمبے میں اٹھا کے کھانے والا تو کسی میرے پاس آیا ہے کسی آجدہ بلا ہے جو ہم تو ہمارے بچے کھاتا ہے بولا وہ پھوک دیتا ہے ہمارا جان جل جاتا ہے بچے جل جاتے ہیں اردگرد بندے چل جاتے ہیں مولا پر خود آیا ہے جب ہمارے بچے کھاتے ہیں مکان میں رہا خود آ جانے دس دن رہا پانچ دن رہا گھنٹا رہا دو گھنٹا تو وہ جو بھالکی جانتا ہے رہ مکان کا ذکر ہے ہم نے کھوام بھی دیکھے اور مولا کی ایک اور پہچان آپ کو بتاؤں جو خجور کا درخت ہے وہ ایک ساتھ کئی ہو گئیں گے کئی ہو گئے ایک ہی میں سے کئی نکلیں گے یہ جاڑی دیکھ اس کو کون پانی دیتا ہے پتھروں کے اوپر کھڑے ہیں ٹوٹھے ہیں پھوٹھے ہیں پھر ہرے بھرے چلے ساہیں پھر انشاءاللہ زندگی رہے ہیں روزہ کھنے آئے ہیں روزہ کھنے آئے ہیں نہیں ساہیں بس ابھی لنگر باڑھ روزہ کھنے آئے ہیں روزہ کھنے آئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نورانی میں ان سے ہم تقریباً ایک دو سال سے ریگولر مل رہے ہیں اور اس بار بھی ہم آشرف حاصل ہوا کہ ہم ان سے ہماری ملاقات ہوئی اب ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کئی سالوں سے جو ہے وہ پیدل لہوت کر رہے ہیں ان کے ایکسپیرینس جانتے ہیں اور نورانی سرکار کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم سر وآلیکم سلام کے مرالی میں جو آلہمدللہ آپ اٹھے ہو اللہ ہے بہرہ میں یہ مرشد ہم سنتی ہے یہ مرشد کا ویسے ہی راستہ فکیروں کا موسیشن چیکل اندر نے بتا دیا ساب لاتیف بٹائی سکرہ نے بتا دیا یہ مرالی کا آستانہ ہے جس کو مران سکرہ کے پر ہے یہ مرالی کا آستانہ یہ لا مکان یہ دنیا پوری بنی نہیں تھی یہ پہلے ہی تھا جو کوئی چیز نہیں بنی ہوئی اس دھرتی پہ آسمان کو یہ ان سے بھی پہلے ہے لا مکان جو مکان جس کو کہتے ہیں یہ پنتن پاک کی راش ہے راش والی جگہ ہے یہ لا لاحوک لا مکان وہ جگہ ہے جو حضرت گم علی نے اس کی جبی ہوئی تھی اس کو بھی در سے سہارا میلا پشتی کا بھی نظارہ ادھر لگا ہوا ہے دیکھیں وہ سرکار نے اگر کھڑا کر دیا ویسے فقیر پیدل آتے ہیں جنہوں میں اپنے لنگر پکاتے ہیں سفر کرتے ہیں اپنے کاندھے پر سامان اٹھاتے ہیں روٹی پانی کھوڑی پکاتے ہیں دس بارہ دن سفر لگ جاتا ہے یہ منزلے میں راستے میں کرتے رات کو قیام کرتے سبا کو سفر پر ترک روانے ہو جاتی ہے تو آپ کب سے یہ لہوک کر رہے ہیں جب ہم کو ذہنی میں گوشن آئی ہوئی ہے اسی ٹینٹیا ہے پیدل نوے سے آ رہے ہیں اچھا نائنٹی نائنٹی سے ہاں انیس سو نوے سے نوے سے آ رہے ہیں ہماری پیداز ایک سو پنٹر ہے اسے جیسے ہم تعلیم میٹرک کی ہے نوے سے ہم دربار کی سو پہلے چھوٹا سا دربار تھا اندر ابھی مکبرہ زیادہ انہوں نے توڑ کے بڑا بنا دیا ہے نورانی سرکار کا پہلے جیسے سرکار کی جالی تھی اسے جیسے سانس لیتی ہے کوئی چھی ابھی ویسے ہی ہے ابھی نزارہ رنگ ہے یہ نو تاریخ و سرکار کی میندی پر آمد ہو دی رات کو نو کی رات سے اس شروعات ہوتا ہے سرکار کا نو دوس گیارم یہ مرشد مرانی کی شادی کا ہے اس جیسے 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 سلام کی جواستن میں ہوتا ہے بہت سکیر دور درہ سے کوئی بلوچستان سے آتا ہے کوئی پاکستان کے پہنکونوں سے آتا ہے کوئی باہر کے ملکوں سے آتا ہے کوئی ظاہری آتا ہے کوئی باتونی پردے میں آتا ہے کیونکہ یہ غلیوں کا سلسلہ اس دروازے سے شروعات ہوتا ہے صحیح جیسے بولنے ان اولیاء اللہ آخر یہ وہ درہ سے کوئی خوف کی بات نہیں صحیح نہیں کہ آپ کو تیس سال ہو گئے آتے ہوئے کوئی ایسا واقعہ بیچ میں جو پیدل آپ آئے ہو جو آج تک آپ کو یاد ہو ہمارے کو بہت سے راستے کے راز ملیں گے ملکوں کا راز ہے جیسے دیکھو بحلول دیوانہ راز سنبیٹ ہے وہ جنت بانڈ رہا ہے اب بھی آج بھی ہوگی کیا چاگ رہا ہے جیسے دیکھو بھی در ہی پہار ہی پہار ہے یہ مولا کے خواہیں ہیں ادھر شاہد لکی کا نیرزہ لگا ہوا ہے وہ پانی بے رہا ہے گرم چشمہ چل رہا ہے میں سے سرکار کی محجد ہے کتین میرا بودھو جری نہیں ہے اللہ علیکم سلام جی شاہ شاہ آپ کے ساتھ تقریبن کتنے لوگ ہوتے ہیں ابھی ہم کافلے میں چالیس لوگ آئے تھے سیون سے پیزا نکلے اور کچھ بندے تھے جن کے پاس کار گاڑی تھیں وہ جعوید خاندہ راج ہے اس کے ساتھ کار گاڑی ہے وہ فقیروں کا لنگر اس میں لے کے ساتھ ان کے پیشے پیشی چلتا ہے کافلہ آگے جیدر قیام کرتا ہے اور آپ کے لنگر بانڈتا ہے پھر سبیل ان کو پلاتا ہے پھر ان کے برطان کے گاڑی میں ہوتے ہیں وہ فقیر پیدل چلتے ہیں صحیح چالیس آدمی کے مستمل ہے آپ کا جو یہ لاہود ہے محابس کسورِ لاہود کے جائری مزت اس کو اکمری حج کہتے ہیں ہاں لاہودہ مکان کو سلام کریں جیسے شاہ نجر سے شدہ ہے کربلا امام سندھ تک لوگ پیدل جاتے ہیں یہ وہی سنت کرتے ہیں جیسے مشی کرتے ہیں مشی کا جیسے طریقہ ہے یہی وہی چیز ہے خودر ویسے مولا کے نام کا لنگر تقسیم ہویا جاتا ہے اگر خود ہی بندے بانڈتے ہیں خود ہی کاندھوں پہ لے کے آتے ہیں وہ بناتے ہیں غریب لوگوں کو کھلا کے ہیں بے سمر بھی چلے جاتے ہیں جیسے کو پاس کوئی روپیا نہیں ہے وہ بھی سراستے میں آ جاتا ہے صحیح آپ وہاں سے رانی پیو سے پیدل آتے ہیں نہیں رانی پیو سے سیون تک گاڑی میں آتے ہیں پہلے کشلما نے اگر سے بھی پیدل آئے ہیں اپنے باہوں سے سیون تک سیون تک تو آپ کو یہ ایسا پیغام دیں گے جو سنے آپ کو یہ مولا خود ہی پیغام دے رہا ہے یہ محبت کا پیغام ہے یہ محبت کا سلسلہ ہے خود ہی خود مولا کا نور بہرہا ہے نیر کی گزارے چلے ہیں صحیح آپ نے تو بہت پرانا نوراری بھی دیکھا ہے تو یہاں واقعی مچھلیاں یہ تو صدیوں کی بات ہے جیسے حضرت جبرید علیہ السلام کو یہ راستے سے ملا درست ہے یہ وہ جگہ ہے یہ آدم علیہ السلام کو وہ روٹ جو پاکرہ یہ نیچے یہ اس کو ویسے طریقہ سکھایا گیا ایسے پتاوراں ایسے پتاوراں یہ آدم علیہ السلام کو روٹ کی سکھیاں ملی تھی یہ ایسے انٹا خون کے ایسے مچ میں روٹ لگا جو بندہ ہو خان ہے یہ اسی طریقے کہ یہ آدم علیہ السلام کی پرنا تھا یہ روٹ پاکر رہا ہے مولا علیہ السلام کی طرف سے آدم علیہ السلام کو سکھا رہا جیسے باپ جبرید کو بھی در مولا مشکل کو چھانے انگوٹھی لگائی انگوٹھی کی مور جیسے بولتے ہیں کیونکہ اس نے بولا ماں کی بات نہیں کرو تون ہی تون رب جیسے آواز ہیں جاں دیکھ کے نیچے کون رہتا ہے وہ جاتا تھا اوپر بولتا ایک تون ہی اور ایک میں اور دوسرا کوئی نہیں جیسے آواز چلتا فتر آئے آدم کی صورت میں مولا اس کو مل گیا بولا تیرے پر کیوں جل جاتے ہیں اس نے بولا میں کرتا ہوں نہیں بولو تون 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 یہ درس ملا اس کو پھر جب وہ اس نے بات کی اس کے امپر بچ کے اس نے بولا آپ کو کس نے درس دیا اس بات کا پہلے تو وہ چکر لگا کے ادھر جاتا تھا دربار میں بولتا ہوں کوئی چیز میرے کو نظر نہیں آ رہی ہے آدم کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بڑیا وہ ابو تراب ہے اسے پانی مٹی کا باب ہے یہ اس کا درواز ہے اس کا قدم کا لگا ہوا ہے سامن اللہ ایک قدم لگا ہے جیسے نہیں مدینے سے خیبر آ رہا رہے تھے دلدل کے ایک رکاب میں قدم وقت دوسرے میں پہنچ گیا ہے یہ وہ مقام ہے یہ ادھر ملنگ لوگ شیرہ ملنگ ہے وہ بھی ڈوٹی دیتا ہے سائن سرور کے پاس ہم بھی سائن یہ دیرہ سکی کلندر شہباز کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ کلندری دیرہ ہے یہ پوری کلندر کی فکرہ پاہ در آتی ہے آپس میں کٹھے ہوکے شہنشاہ کے پاس جاتے ہیں وہ سلام پیشت کرتے ہیں دمالیں ڈال کے جیسے سنت پاؤں کی کرتے ہیں یہ ماتم حسین کی طرف سے جیسے کیونکہ یہ شہنشاہ کا راب ہے جیسے شہنشاہ شاہ حسین نے بتا دیا شہنشاہ کلندر پاہ کاسل نام شاہ حسین بتا دیا وہ پرواز کر کے آئے اوپر سے شہنشاہ عبدالتی بھٹائنی کی فکر کے ساتھ پاہ دلائے یہ راستہ سارا انہوں نے بتا دیا پہلے یہ در یہ فرشتوں کی بات ہے کام بندوں کے بعد نہیں یہ انسانی روپ کی انترائے پہلے یہ اور مخلوق در رہتے ہیں ابھی موجود ہے پردہ یہ شہنشاہ کا رات ہے محبت فقیر اس کو کمبر بانا کہتے ہیں ابھی نام میں محبت بن گیا ہے کہ مولا کے گلاام یہ کمبر بولتے ہیں اس کو فتیر لوگ جو آئیں اس کو مولا کا گلاام کہتے ہیں کمبر جو اگر مولا بیٹھایا تھا دروازے پہ گلاام ہوگا نہیں یہ چھے بولا تھا نہیں کمبر اسے اندے کو کھانا دے دو کمبر نے کہا کھانا تو اوٹ پہ ہے مولا نے کہا اوٹ دے دو مولا اوٹ کتار میں ہے کتار میں ہے مولا نے بولا کتار ہی دے دو کمبر ہٹ گیا کہیں مولا میرے نہیں دے دے یہ وہ جگہ ہے مولا نے جو ان کو بولا کتار دے دو اس نے نوری اندے نے بولا مولا میں نے کو روٹی مانگیا ہے مولا نے بولا یہ تو ترے کو کتار ملیے کہ میرے وہ آنکھیں نہیں کیسے دیکھیں اب نوری آنکھوں پر پھیر ہو یہ وہ نور کی جگہ ہے صحیح کدر نوری نور ہے جدر دیکھو مولا اوڈر تیرا ہی نور ہے یہ نور کی شبنم در سے بستی ہر روز جس کو کھٹ جبل کہتے ہیں پک جبل کہتے ہیں جسے یہ فقیر فقیروں میں مل کے محفت بانتے ہیں کوئی لوگ لنگر بانتے ہیں دور برا سے کوئی کراچی سے آتا ہے کوئی سن سے آتا ہے کوئی بولچستان سے آتا ہے یہ مولا کا کام چل رہا ہے کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جو ان نے نبیوں کو ساہرہ دیا اس کی کشتی دیکھو نہیں سامنے بیٹھی یہ گواہی ہے باتوں میراد میں جو نبی کی کشتی کو ساہرہ دے وہ کون ہے صحیح ہے اس نے وہ بیٹا پاہری پہ چڑھا تھا نے باگا تھا وہ پاہری بچائے وہ پاہری بچنے وہ پاہری بچنے وہ پاہری بچنے اس میں جانور چڑھ گئے وہ بچ گئے دوسری مخلوق آگ چڑھی کشتی میں وہ مخلوق آگ بچ گئے اس کا بیٹا نہیں جاتا وہ پاہری بچنے وہ پاہری بچنے وہ پاہری بچنے یہ ساتھ میں ہمارا گرمڑ کرے یہ در ملنگ ہے ڈیرے کا کراچی سے آتا ہے وہ اسی سال سے ہم نے بھی ویسے ہی پرانا بیٹا ہے اس کو شیرہ کہتے ہیں اور شیر ملنگ کہتے ہیں ہم نے بچنے ہم نے بچنے داری سبید ہوگئے یہ تو اسے ہی ہے ہم پہلے ہی آجا ہم نے داری نہیں تھی بچے تے یہ تو اسے ہی بابدرسہ لگا تھا ابھی تاب بیٹھیں ہم دیرہ دو چھن چاہتا ہے یہ تو ابھی شیرا ہوگیا پہلے تو بابدر شیرا جا جیسے تاو یہ سرکار کا درواز ہے ہم کیا کریں ہم تو گلام ہیں گلاموں میں شل مر جائے بولو بولو جی شاہ بولو جی شاہ بولو جی شاہ اس کے ساتھ بھی تیس بندے ہیں یہ بھی پیدلہ ہے اس کے ساتھ بھی تیس بندے ہیں یہ بھی پیدلہ ہے ابھی یہ ہمارے گاؤں کے ہیں جو بندے ساتھ میں بیٹھے ہیں کیے کہ سائے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے دین کے معلومات دی تو ہمارے کاف میں نے آگے کو بتا دی یہ مولا غازی کے پرچم بھی بہت ملنگ کاندے پہ لے کے آتے ہیں جیسے مشی میں نجف سے کربلا یہ علم لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہ مومن کی پہچان ہے اس میں مومن پہچانا جاتا ہے پھر تو لاکھوں آدم غیر مسلم بھی آتے ہیں یہ ویسے رابہ ہے پتا جو وہ رب مان کے ماتے ہیں وہ اپنے گروہ کو مانتے ہیں اس لیے انہوں کی بات یہ گروہ بھی کہہ دیتے ہیں جیسے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنے مانتے ہیں پھر یہ وہی ضرورت ہے ہر قوم میں جرد سجتا کرتے ہیں بے شک کیوں گروہ نانک کا بھی پتہ لگا کہ وہ بھی کبھی آتے تھے ہاں ان کے بھی آتے ہیں ان کے دو زندہ ہیں ساتو پنجو اس نے مولا کا دیتار کیا زندہ زمین میں چلے جو ابھی توٹی نردی گئے نہیں ان کے ساتھ دو مزار ہیں یہ ہندو تھے مولا کو دیتار کیا مولا کو ساتھ ہی وزکھانے جو لکھاو ہے ساتو پنجو ہے اس نے ویسے زمین میں مولا کا رہ جا سکتا ہے مولا جلنے سے بچا دو مولا ہمارے کو اپنے جلا دیں گے آپ نے عشق میں دے دو ہم چلے جائیں گے مولا کی چاہت ہے جس کو بھی ہو مولا کی چاہت ہے جو بھی ماننے اللہ ہے آپ کو بھی تیم کو پورا ہمارے ساتھ پر سلام جا لی مزید آپ کو یہ خوجنا کر رہے ہو مولا کی مشین میں یہ کام کر رہے ہو ہمارے کو بھی حمد حفظہ ہی ہو جائے اس کی کام ہے کیونکہ زمانہ اے محمد علیہ السلام کی یہ حجت رواد اس کی کام ہے مومنوں کی خوجنا پھویا ہر ملنگ کرتا ہے نہیں ایسے نہیں ہے تو کوئی بڑے الفے میں وہ مومن ہے یہ مومن کی پہچان ہے دل کلب بھی ایسے کوئی سلوار کمیت میں کوئی بڑے چولے میں کوئی پینٹ شیٹ میں کوئی الفہ پہنا ہوا ہے یہ دلوں کو راز مولا ہی جانا تھا مجھے بھی دوہ دار پندرہ میں بولا گیا تھا فکیر بن فکیر جانا پھر امام تک پہنچے گا کیونکہ فکیر کا کازہ مولا نے اٹھایا نہیں یہ فکیر لوگ کازہ 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 یہ کربلا میں صدا کی بھی مولا ہفہن ہے جوان ہے جوان پھر گیا ہے اس کو پانی وہ لے گیا اس لیے وہ کہتے ہیں فکیر اولین سید المرسلین کیونکہ فکیر کا درد یہ اول اس لیے کیا جانا مولا نے جامعہ پہنا فکیر کا اس لیے فکیر کو اولین کہتے ہیں سید مرسلین کہتے ہیں فقیر اولین کہتا ہے صحیح اولین بھی خوضی ہے مرسلین بھی خوضی ہے آخر بھی اول بھی خوضی ہے صحیح پہلے بھی دیکھو اول میں بھی نبی ہے آخر میں بھی یہ بھی بیسے ہی ہے ماشاءاللہ موسیقی 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 اور اپنی جو جگہ جو ایک سال پہلے جو چھوڑ کے گئے تھے اس کو جو ہے وہ آ کے رپیئر کر رہے تاکہ میلہ جو ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے اس میلے میں جائے وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں اور جو پہلی دھمالے اس پہ وہ جائیں اور وہ سب کر سکیں جو لاہود لا مقام تک پہنچنا ہے وہ آ کے اور بھی منزل تک پہنچیں اور وہ ساری یہاں پہ ان کے شاگردوں کو اور ان کی نورانی سرکار کی جو جو یہاں موجزات ہیں ان کو وہ دیکھیں ان کو دوبارہ سے اپنے اندر اتاریں اور فیل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی میں یہاں سے وہ سب چیزیں لے کے جائیں جس مقصد کے لیے وہ اپنے گھر سے چلے تھے اور یہاں پہنچے ہیں جو مرادیں وہ منتے ہیں اور جو پائشیں لے کر آئے ہیں یا صرف مولا کے عشق میں آئے ہیں وہ لوگ سارے یہاں سے جو ہے وہ کچھ کا کچھ یہ بزگانے دین جو ہے ہیں یہ ان کی جھولیاں بھر دیتے ہیں نورانی سرکار بھی بھریں گے ان کی جھولیاں اور یہ جائیں گے ایک سال رہیں گے وہ اپنے گھروں میں اور واپس اسی نئے جذبے سے جو ہے وہ اگلے سال پھر نئی انرجی کے ساتھ آئیں گے یہاں میں مختلف لوگوں سے ملا کسی لوگوں کے پینتالیس سال سے آ رہا ہے کوئی ساٹھ سال سے آ رہا ہے کوئی تیس سال سے آ رہا ہے کسی کا پہلا سال ہے کسی کا دوسرا سال ہے لوگ جو ہے وہ اپنے شوق کے حساب سے جو ہے وہ آتے جا رہے اور بڑھتے جا رہے روز بہ روز یہاں تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ایک وقت آئے گا یہاں پر جو ہے وہ اتنے لوگ ہوں گے کہ یہاں کی انتظامیہ بھی پریشان ہونا شروع ہو گئی ہے اور وقتوں میں ہونا شروع ہو گی یہاں پر آہستہ آہستہ فیسلٹیز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں کی گورنمنٹ نے کیا جیسے ایف سی والے آگئے ہیں اور اس طرح اور بھی یہاں سرچنگ چلتی ہے اور بہت ساری چیزیں یہاں پر اچھی ہونے لگی ہیں اور بہت سیاں بھی باقی ہیں یہاں مختلف لوگوں کے مختلف تاثرات ہیں لوگ اپنے لیے آگلاہوت کرتے ہیں کچھ لوگ جائے ہیں وہ صرف مولا کے لیے کرتے ہیں مولا کو خوش کرنے کے لیے اس کے عشمہ کرتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس نیت سے کیا کام کرتے ہیں اور اس کا کیا انجام ہوتا ہے اسی کے ساتھ آپ لائک و شیئر کرنا نہ بھولیے گا فام علیکم